اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کا سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر 143 حضرت عبق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر دو رکعات پڑے یہ نماز آگئی دیکھو اور اٹھ کر دو رکعات پڑے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ترجمہ سن لیجئے اور وہ بندے جن کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی برائی کا کام کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو جلد ہی انہی اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے گناہ کرنے کے بعد اللہ یاد آ جائے مطلب کہ معافی کا دروزہ کھلا ہوا ہے گناہ ہو گئے یہ کیا ہو گیا توبہ 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 اب دو رکعات نماز پڑے اچھی دیتاں سے خضوضو کرے دو رکعات نماز پڑے پھر معافی مانگی اللہ معاف کر دے گا پھر قرآن شریف میں کیا ہے جلد ہی انہی اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے معافی کے طالب ہوتے ہیں اور بات بھی یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور برے کام پر وہ اڑتے نہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ حدیث ابو دعود میں ہے خلافہ کلام یہ کہ گناہ کرتے گناہ پر اڑے نہیں شراب پی رہا ہے اور شراب پر اڑ بھی رہا ہے شراب پی ارے ارے گناہ ہو گیا گناہ ہو گیا معافی مانگی پھر رات آئی پھر شراب آئی پھر شراب پی ارے توبہ یہ اللہ کے ساتھ مزاج کر رہا ہے حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ بندہ اور بندی کوئی گناہ کرے اور پھر توبہ کرے پھر باہر جا کر پھر وہی گناہ کرے پھر توبہ کرے یہ اپنے رب کے ساتھ مزاج کر رہا ہے اس لئے اپنے اللہ کے ساتھ مزاج نہ کرے آدمی بلکہ گناہ ہو گیا چوک ہو گئی تو فوراں معافی مانگ لے اور اس گناہ اس گناہ سے بچنے کے فکر کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین